بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین یہ کہانی ایک ایسے پاکستانی ڈرائیور کی کہانی ہے جو بیس سال امریکی بدنامے زمانہ جیل گوانتا نامو بے میں قید رہا لیکن اس پر ایک بار بھی مقدمہ نہیں چلایا گیا یہ شخص سات سال بھوک ہڈتال پر رہا لیکن خود بھوکا رہ کر دوسروں کے لیے کھانا پکاتا رہا بیس سال بعد جب یہ بے گناہ ثابت ہو کر رہا ہو کر پاکستان آیا تو اس سے پہلی بار پتا چلا کہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے جسے گلے لگاتے ہوئے وہ اپنے ہوش کھو بیٹا گوانتا نامو بے کے اس بے گناہ پاکستانی قیدی کا نام محمد احمد غلام ربانی ہے احمد ربانی کراچی میں ٹیکسی چلایا کرتا تھا نو گیارہ کو امریکہ میں دہشتگردانہ حملوں کے بعد امریکہ نے پوری دنیا سے چون چون کا دہشتگردوں کو گوانتا نامو بے کی بدنامے زمانہ جیل میں اکٹھا کیا اور ان پر انسانیت سوز مظالم ڈھائے ایک دن کراچی میں احمد ربانی پاکستانی افیشلز کے ہتھے جڑا پرویز مشرف کے دور میں پاکستان کی لاو انفورسمنٹ ایجنسیز نے احمد ربانی کو حسن گل کے نام سے دہشتگرد بنا کر امریکہ کو بیش ڈالا اور پانچ ہزار امریکی ڈالرز کے عوض ایک بے گناہ پاکستانی کو امریکی خفیہ ایجنسیوں کے حوالے کر دیا احمد ربانی جس کا کاغذوں میں نام حسن گل دہشتگرد تھا اسے پانچ سو چالیس دن افغانستان کی تاریخ جیلوں میں رکھا گیا حیرانی کی بات یہ ہے کہ بادزاں امریکی فوج نے اصل حسن گل دہشتگرد کو بھی گرفتار کر لیا تھا جسے اسی جیل میں لایا گیا جہاں احمد ربانی پہلے سے ہی کہتا لیکن امریکی فوج نے اصل دہشتگرد کو رہا کر دیا جبکہ احمد ربانی کو دہشتگرد بنا کر بدنامے زمانہ جیل گوانتا نامو بے منتقل کر دیا جہاں اس نے زندگی کے بیس سال گزاری ان بیس سالوں میں احمد ربانی پر کبھی بھی مقدمہ نہیں چلایا گیا احمد ربانی پر انسانیت سوز تشدد کیا جاتا تھا جس سے تنگ آ کر وہ دہشتگرد ہونے کا اطراف بھی کر لیتا تھا لیکن جب تشدد رک جاتا تو وہ دوبارہ اپنا جرم ماننے سے انکار کر دیتا تھا گوانتا نامو بے میں احمد ربانی نے آخری سات سال بھوک ہڑتال میں گزارے زندہ رکھنے کے لیے امریکی فوجیوں نے اسے دن میں دو بار ناک کے ذریعے کھانا دیتے رہے یہ بے گنا پاکستانی قیدی خود بھوکا رہتا جبکہ دوسروں کے لیے کھانا تیار کرتا رہا امریکی قید میں یہ شخص ٹیکسی ڈریور سے کک بن گیا اور فارغ اوقات میں اپنا غم غلط کرنے کے لیے احمد ربانی پینٹنگز بھی کرتا رہا بیس سال بعد اب جبکہ امریکی حکومت نے اسے رہا کا دیا ہے تو احمد ربانی اپنے ساتھ پینٹنگز کا ایک مجموعہ بھی لائیا ہے جس کی نمائش کراچی میں جلد ہی کی جائے گی یہی نہیں بلکہ احمد ربانی کراچی میں ایک ریسٹورنٹ کھولنے جا رہا ہے جس کا نام گوانتا نامو بے ریسٹورنٹ ہوگا احمد ربانی امریکی جیل سے رہائی کے بعد جب کراچی ائرپورٹ پر اترا تو اس کے سامنے اس کا بیس سال کا بیٹا جواد کھڑا تھا اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے احمد ربانی کی شادی کو ابھی چند دن ہی ہوئے تھے کہ اسے پاکستانی ایجنسیوں نے گائب کر کے امریکہ کے حوالے کر دیا جب پاکستانی افیشلز نے اسے اٹھایا تو اس کی بیوی حاملہ تھی احمد ربانی امریکی حکومت پر کیس دائر کرنے بیس سال قید اور تشدد کا حرجانہ حاصل کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں ناظرین سوال یہ ہے کہ احمد ربانی جو ایک بے گناہ پاکستانی قیدی تھا اس کی زندگی برباد کرنے کا ذمہ دار کون ہے وہ پاکستانی ایجنسیوں کے افیشلز جنہوں نے اسے حسن گل دہشت گرد بنا کر پیش کیا اور امریکہ کے ہاتھوں پانچ ہزار امریکی ڈالرز کے وس بیش دیا یا پھر وہ امریکی فوجی جنہوں نے اصل دہشت گرد حسن گل کو تو چھوڑ دیا لیکن احمد ربانی کو گوانتہ نامو بے منتقل کر دیا سوال یہ بھی ہے کہ کیا احمد ربانی اور اس کا خاندان اب کبھی پاکستانی لا انفورسمنٹ ایجنسی سے پیار کر پائے گا یا نہیں جواب آپ لوگ بہت خوبی جانتے ہیں موسیقی موسیقی